بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ برہ روح جائن کرنے کے لئے سچ نیوز نٹرک کا لائبرار کاش دیکھ رہے ہیں آپ راپ کے ساتھ میلون ہندلا چلے موسم کے متعلق آپ کو جانتکاری دیتے ہیں آپ کو بتا دوں وعدی کشمیر میں کل سے موسم نے رکھ بدلا ہے اور کل سے میدانی لاکھوں میں ہلکی سی بارشیں دیکھنے کو ملی جبکہ پہاڑی لاکھوں میں بھی ہلکی سی بارشوں کا سلسلہ جاہے ہو جاری ہے آج صبح ہم نے دیکھا شمالی زلہ بانڈی پورا کے اندر بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا ہلکی سی بارش صبح دیکھنے کو ملی اور اب بھی آپ کو بتا چلے اس وقت بھی ہلکی سی بارش یہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں کیا موسمی صورتحال ہے ضرور اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ دیتے چلے اس وقت ہم لایو تصویریں آپ کو شمالی زلہ بانڈی پورا سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ سمیں پہلے یہاں پہ بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا فلال واجب گریہ سے جو خبر موصل ہے وہاں پہ بھی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور لگتار صبح سے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی بارش کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں کافی اچھی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ اب مائیدانی علاقوں میں بھی ہلکی سی بارشی کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دو جس طریقے سے میک میں موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے میک میں موسمیات کے ان پیشنگوئی کی مطابق ود کشمیر کے اندر اگلے چوبیس گنٹو کے دوران میدانی علاقوں میں بارشے جبکہ پہاڑی علاقوں میں بھی بارشے ہوں گی اسے میک میں موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے فیلال آج بھی اگر آپ ٹریفک کی بات کی جب بانڈی پر اور گریز کے وہاں سے آج ٹریفک تھا گریز سے اور وہاں سے آج گاڑیا جو ہے وہ دیکھنے کو ملی وہاں سے گاڑیا آئی ہے لیکن کل کا کیا ٹریفک صورتحال رہے گا وہ ہم شام تک آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں گے لیکن فیلال آگر کل بارش ہوئی تو لگ بگ کل ٹریفک جو ہے وہ بند رہے گا فیلال اس وقت کی آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کرنے ہیں بلکل ہلکی سی یہ آپ پر بارشے ہو رہی ہے اور آم لگ بگ میدانی علاقوں میں سبی ازلاعوں میں اس وقت ہلکی سی بارشے ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں کیا موسمی صورتحال ہے ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا فیلال یہ تصویریں ہم آپ کو شمال ازلاع بانڈ پرہ کے دکھا رہے ہیں یہ ویو تھوڑا ہم ایک پہاڑی علاقے میں موجود ہیں وہاں سے یہ نظارہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے اور زبردست نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے میک میں موسمیات نے اب پیشنگوئی کی ہے میک میں موسمیات کے ان پیشنگوئی کے مطابق اب واج کشمیر کے اندر ایک چوبیس گنٹو کے دوران ہلکی سی بارشیں ہوں گی جبکہ پہاڑی علاقوں میں اچھی خاصی بارشیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملنگی فیلال اسی کے حساب سے دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال شمال ازلاع بانڈ پرہ کے اندر ہلکی سی بارش ہو رہی اور صبح بھی ہم نے دیکھا آج ہلکی سی بارش دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے بعد تھوڑا موسم میں جو ہے وہ بہتری آئے تھی لیکن ابھی پھر سے ہلکی سی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ضرور آپ بھی اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ دیتے چلے فیلال آپ کے علاقے میں کیا اس وقت موسمی صورتحال ہے آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ہم آپ کا کومنٹ پرنے کی کوشش کریں گے فیلال تصویر ہے آپ کو شمال ازلاع بانڈ پرہ کے دکھانے کی کوشش کریں یہاں سے ہلکی سی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے شاہ خرشید ہمارے سارے جو چکے السلام علیکم السلام بہت بہت شکریہ ہمارے سارے جننے کے لیے اور آپ نے علاقے کی اپ ڈیٹ دیتے چلے کیا موسمی صورتحال ہے اس وقت آپ کے علاقے میں فیلال تصویر ہے شمال ازلاع بانڈ پرہ کی دکھانے کی کوشش کریں اور یہ خوبصورت تصویر ہے یہاں پہ ہلکی سی بارش اس وقت ہو رہی ہے اور صبح بھی ہم نے دیکھا ہلکی سی بارش دیکھنے کو ملی اس کے بعد تھوڑا موسم میں بہتری آئی لیکن اب پھر سے جو ہے بارش ہلکی سی ہو رہی ہے اب جس طریقے سے میں ایک موسمیات میں پیشن گوئی کی تو اب رات کو لگ بگ اچھی خاصی بارش مائیدانی علاقوں میں دیکھنے کو بھی ملے گی فیلال تصویر ہے آپ کو شمال ازلاع بانڈ پرہ کی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج صبح سے یہاں پہ ہلکی سی پہلے بارش یہ ہوئی اس کے بعد موسم میں بہتری آئی اس کے بعد ابھی پھر سے ہلکی سی بارش یہاں پہ ہو رہی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ایریا میں ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا فیلال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا سچ نیوز نٹورک کے ساتھ جمو کشمیر کے آنے والی خبر آپ تک پہنچانے کی کریں گے کوشش